نمشکار ترپرا میں بوٹنگ ختم ہو چکی ہے اور بوٹنگ کے بعد ساٹھ سیٹوں کا ایکزٹ پول سان نے آ چکا ہے دوہزاد تئیس کسے ملنے بالی ہے دوہزاد تئیس کی پہلی جیت اس پر گھماسان مچ چکا ہے جنتا نے اپنا فیصلہ ای بی ایم میں قید کر دیا ہے لیکن اس کو لے کر جنتا نے جو اپنے آخرے رکھے ہیں اس حصاف سے یہاں پر ایکزٹ پول کے حصاف سے کیا کچھ آکڑا بن سکتا ہے کیونکہ بمپر بوٹنگ ہوئی ہے اور بمپر بوٹنگ کا کسے فائدہ ہوگا اس کے علاوہ دوہزار اٹھارہ میں بھی یہاں پر بمپر بوٹنگ دیکھنے کو ملی سی نوہاسی فیض دی یہاں پر بوٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہاں بدلاب دیکھنے کو ملا تھا تو آخروں کے حصاف سے ایکزٹ کے حصاف سے اور جنتا کے جو کمنٹ رہے ہیں اس حصاف سے جب بھی بمپر بوٹنگ ہوئی تھی ہے تو پھر سکتہ پریبرتن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بی جی پی نے جو اپنا اناؤنسمنٹ رکے ہیں جو بڑے بڑے بادی کیے ہیں اس حصاف سے جنتا کیا بی جی پی کو ایک وافر سے بہومت کا آنکرہ دینے والی ہے لیکن ٹپڑا نے یہاں پر کھلبلی مچا دیا ہے ٹپڑا چنابی میدان میں ہے ویالی سیٹوں پر چناب لڑا ہے اور بیس سے زیادہ ایسی سیٹیں ہیں جن پر وہ کہیں نہیں کہیں ایک بڑا اولیٹ فٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بی سیٹوں پر جو آدھی باسی بوٹرز ہیں وہ ننائک ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹپڑا چنابی میدان میں ہے اور آدھی باسی بوٹرز کو اپنے پکشم کر سکتے ہیں جس کار کے آنکرے سامنے آ رہے ہیں لیکن بی جی پی نے اپنے مینفیکشن میں ابھی بڑے بڑے بادیں کیے ہیں اس کو لے کر بھی یہاں پر کیا جنتا ان کے پکشم رہی ہے کیونکہ بی جی پی نے چناب میں پوری طاقت لگا دی ہے پردان منطری مودی سمیتھ امیس ساجی جی پی نڈا جی نے یہاں پر بڑی بڑی ریلیاں کی ہیں اس کے بعد کیا کچھ آکڑا بن سکتا ہے کیونکہ اس چناب کو دو آزاد چوبیس کا سیمی فائنل بی جی پی مان رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وار وہ پیتیس سے زیادہ سیٹیں نکال لے گی لیکن جس کار سے یہاں پر ٹپڑا چنابی میدان میں اترا ہے اس سے کہینے کہیں کھلولی ہے اور ٹپڑا کہینے کہیں آدھی باسی بوٹ کو کہینے کہیں کم کر سکتا ہے دو آزاد اٹھارہ میں بی جی پی کو ایک تالیس پرسنٹ لیپٹ کانگریس کو پچاس پرسنٹ بوٹ شر رہا تھا اور اس وار لیپٹ کانگریس ساتھ مل کر چناب لڑے ہیں تو اس کے ایک ساتھ ہی کہینے کہیں یہاں پر دو آزاد تیس کا یہ چناب کافی چوکانے والے اکڑے ہو سکتے ہیں جس کار کے اکڑے بند ہیں کیونکہ ٹپڑا میں ٹپڑا موٹھا کی ساتھ گڑ بندن کو لے کر یہاں پر رائشت پارٹی کی یہاں پر گڑ بندن نہیں ہوا لیکن یہ ماننا جا رہا ہے کہ اندرین طور پر یہ ایک مہا گڑ بندن کا ہی ایک حصہ رہے ہیں تو ایسے میں آدھی باسی بوٹ کو اپنے پکش میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو آزاد تیس کی جیت کس کے پکش میں ہوگی ٹپڑا کی جنتہ نے اپنا فیصلہ ای بی ایم میں قیت کر دیا ہے اس ساف سے ترپرامے پریباطنیاں پھر کھلنے جا رہا ہے کمل اس کو لے کر مہیت پون بیشلیشن سامنے آ رہا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے ساٹھ سیٹوں میں سے بی جی پی نے یہاں پر ان کے گڑ بندن پارٹی کو یعنی آئی پی اپٹی پارٹی گڑ بندن کو قریب پاس سیٹ پر دی ہیں جبکہ پچپن سیٹوں پر بی جی پی اکلے چنابی میدان میں اتری ہے اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہاں پر آئی پی اپٹی پارٹی گڑ بندن کو بی جی پی نے نو سیٹ دی تھی اور آٹھ سیٹوں پر ان کو جت ملی تھی لیکن اس وار پاس سیٹ دی ہیں اس وار کیا کچھ آکرہ بن سکتا ہے ایک سیٹ یہاں پر وہ خلاف اتر گئے ہیں تو اس طرح سے اگر بات کی جائے تو کافی حل جل دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاقہ بات کی جائے تو سی پی ایم نے یہاں پر تیتالی سیٹوں اپنے پاس رکھی ہیں اور ان کے سیوگوں کو بھی دی ہیں یعنی کل ملاقہ سیٹالی سیٹوں پر سی پی ایم اور تیرہ سیٹوں پر جو ہے کانگریس چنابی میدان میں اتری ہے کانگریس نے اپنے بڑے بڑے چہروں کو یہاں پر چنابی پرچار میں نہیں اتار ہے لیکن سی پی ایم نے یہاں پر جو ہے پوری طاقت لگا دی ہے لیکن جنتہ کیا کچھ کرے گی ٹپرا نے بھی یہاں پر 42 مدبار اپنے چنابی میدان میں اتار ہیں اور 20 سے زیادہ پر ان کی اچھی پکڑ مانی جاری ہے ایسے میں ترپرا کو لے کر کیا ہے سیاسی سمیقرن یہاں کا اس کو لے کر جنتہ کس کے پکشم رہی ہے تو ترپرا کو لے کر کیا کچھ آکڑا بنے گا بی جی پی چاہے گی کہ پہلی جیت ترپرا سے ہی ان کو دوہزار تیس کی مل جائے اس کو لے کر کیا کچھ آکڑ رہے کیونکہ ترپرا کی جنتہ اقدم سے ستہ بدل دیتی ہے یہاں پر جس کار کے آکڑے رہے ہیں دوہزار تیرہ میں بی جی پی جیرو سیٹ تھی لیکن بی جی پی کا آکڑا دوہزار اٹھار ایک دم سے چھتیس سیٹوں تک پہنچ گیا کانگریز جیرو سیٹ پر سمٹ گئی سولہ سیٹ پر سمٹ گیا اور آئی پی آوٹی پارٹی آٹھ سیٹ نو سیٹ پر چناب لڑا آٹھ سیٹ پر جیت مل گئی آدھی بازی بورٹ جو تھا ان کے پکشم رہا لیکن اس وار یہاں پر ٹپرا موتھا یہاں چنابی میدان میں ہے اور ایک کاران رہا ہے کہ بی جی پی نیا ان کی سیٹیں کم کر دی ہیں تو ایسے میں کیا کچھ انوان یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ترپرا میں کس کی بننے داری سرکار اس کو لے کر پہلا آکڑا جو ایکزٹ پول ہے اس حساب سے سامنے آ رہا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو آکڑا بن رہا ہے اگر بات کی جو آکڑا بن رہا ہے بی جی پی کو یہاں پر چار سیٹیں مل سکتی ہیں سی پی ایم کانگری گٹ بندن کو بھی یہاں پر جیرو سے تینے سیٹیں ٹپرا یہاں پر جیرو سیٹ پر آ سکتی ہے جو انوان لگایا جا رہا ہے پشم ترپرا کی چودہ سیٹوں میں سے بی جی پی کو جب جست فائدہ یہاں پر مل رہا ہے یہاں پر بات کی جائے تو پشم ترپرا کو لے کر جو انوان ہے یعنی ہارجیت کا فیصلہ یہاں سے تیہ ہوگا ترپرا میں اس پر بی جی پی پکڑ بنا رہی ہے یہاں پر قریب دس سیٹیں بی جی پی کو یہاں سے مل سکتی ہیں جو انوان دکھائی دی رہا ہے جبکہ سی پی ایم کانگریس گٹ بندن کو یہاں پر جیرو سے تینے سیٹیں مل سکتی ہیں ٹپرا کو بھی یہاں پر ایک سیٹ پر جیت کی سمبھابن دکھائی دی رہی ہے اونہ کوٹی کی چار سیٹوں میں بی جی پی کو یہاں پر جیرو سے ایک سیٹ یعنی بی جی پی کا آخرہ بڑھ بھی سکتا ہے جس کا سے ٹپرا یہاں پر چنرانبی میدان میں ہے سی پی ایم کانگریس گٹ بندن کو بھی یہاں پر قریب دو سیٹیں ٹپرا کو یہاں پر ایک سیٹ مل سکتی ہے صفائی طلاق کی نو سیٹوں پر بی جی پی گٹ بندن کو یہاں پر پاس سیٹیں مل سکتی ہیں سی پی ایم کانگریس گٹ بندن کو یہاں پر تینے سیٹیں ٹپرا کو یہاں پر ایک سیٹ پر جیت مل سکتی ہے دچھین ترپرا کی ساتھ سیٹوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بجی پی گٹ بندن کو پاس سیٹیں مل سکتی ہیں سی پی ایم کو دو سیٹیں اور ترپرا کو یہاں پر جیرو سیٹ پر سمٹ سکتا ہے اس طرح سے ترپرا کو لے کر جو انمان ایکزٹ پول نے لگایا ہے اس حصاب سے ترپرا میں برابر کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے سی پی ایم کانگریس اور ترپرا میں یہاں پر ترکونی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بجی پی کو تیس سے پیتی سیٹیں یعنی بہمت کا آکرہ بجی پی کو مل سکتا ہے لیکن ٹپڑا چنابی میدان مہتنے سے جو آدیباسی بوٹس ہیں وہ بٹ رہے ہیں اس کا نقشان یہاں پر بات کی جائے تو آئی پی اپٹی پارٹی گٹ بندن اور بجی پی کو کس سیٹوں کا نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں پر آدیباسی بیس سیٹیں تھی اس میں سے بجی پی کو اٹھارہ سیٹوں پر جیت ملی تھی لیکن اس وار کچھ سیٹیں سمٹ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے اس کا نقشان ہو سکتا ہے اس حساب سے کانگریز سی پی ایم گٹ بندن کو قریب یہاں پر بیس سے اٹھائی سیٹ چھبیس سیٹ کے آسواس دکھائی دے رہی ہے لیکن ننائک ہو سکتا ہے ٹپڑا موتھا کو قریب یہاں پر چار سے دس سیٹ تک اب ٹپڑا پہنچ سکتا ہے اگر ان کے کھاتے میں یہاں پر چار سے دس یا قریب چھ سیٹیں بھی ملتی ہے تو پھر ننائک ہوگا کہ ٹپڑا موتھا کس کا سمرسن کرتا ہے کیا بی جی پی گٹ بندن کو یا پھر کانگریز سی پی ایم گٹ بندن کو سمرسن دے گا یہ کافی مہت پور ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر بات کی جائے تو پیچ یہاں پر ٹپڑا موتھا فسا سکتا ہے ایکزٹ پول کے انمان سے جو چنابی گڑک آرہا ہے جس سے ایکسپرٹ کے آکرے بھی رہے ہیں اور جو آپ کے کمیٹ باکس میں رائی بھی ملی ہے اس حساب سے ٹپڑا میں ترپا مقابلہ بلکل نہیں ہے جس کار کے جنتاں کا بھی روزاند رہے ہیں اس حساب سے بی جی پی کا ہلکا سا پلرہ بھاری نظر آرہا ہے پچپن پیتالیس کا مارجن ایکزٹ پول کے حساب سے دکھائی دے رہا ہے بی جی پی کا ہلکا سا پلرہ بھاری ہے لیکن آپ کو بتا دیئے چنابی آکرے چنابی انبان ہے دو مارچ کو نتیجے سامنے آ جائیں گے کہ ترپا میں کیا بی جی پی کا جو گھڑ بندن ہے وہ برقرار رہے کر ترپا میں سرکار میں بھی برقرار رہے گا یا پھر سی پی ایم کانگریس کی باپسی ہوگی یا پھر ٹپرا مو تھا کہنے کے ایک کینگ میکر کی بھومی کا میں آ سکتا ہے اس پر اپنایا کن باکسیں جر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میگالہ اور ناغلین کو لے کر بھی آپ کو مہیت پون بیشلیشن جلد دینے والے ہیں تو ملتے ہیں دوستو لیٹیش چور مہیت پون بیشلیشن کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں جائے بھارت